پاکستانی موڈل اور اداکارہ صحیفہ جبار کھٹک نے کہا ہے کہ مقدس کتاب قرآن پاک میں بھی ڈپریشن کا ذکر کیا جا چکا ہے جبکہ اسلام میں بھی اس پر بحث کی جاتی رہی ہے لیکن کہیں یہ نہیں لکھا کہ ڈپریشن کا علاج نہیں کروانا چاہیے صحیفہ جبار کھٹک کا کہنا ہے کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بیماری کو بیماری کی طور پر ٹھیک کرنا ہوگا اس کا علاج ہوتا ہے صحیفہ جبار کھٹک نے حالی میں ایک پورٹکاسٹ میں شرکت کی جہاں انہوں نے دیگر معاملات سمیت ڈپریشن پر بھی بات کی اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح لوگ دوسروں کے عقائد اور عبادت پر تنس کرتے ہیں اداکارہ کا کہنا تھا کہ وہ کیمرے کے سامنے اگر یہ کہتی ہیں کہ وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہیں دھجت گزار ہیں تو لوگ ان کے طرز زندگی پر سوال اٹھانا شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ اداکارہ کے ہاتھ پر ٹیٹو بھی بنا ہوا ہے انہیں یہ کام چھوڑ دینا چاہیے وہ کام نہیں کرنا چاہیے صحیفہ نے کہا کہ لوگ کسی بھی حالت اور صورت میں خوش نہیں ہوتے انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ درد کو درد سمجھ کر اس کا علاج کروایا جاتا ہے جبکہ بیماری کو بیماری ہی سمجھا جانا چاہیے صحیفہ جبار کے مطابق ان کے ساتھ جب بھی کوئی بیماری یا اس طرح کا کوئی دوسرا مسئلہ ہوتا ہے تو انہیں کہا چاہتا ہے کہ فلان قرآن کی صورت سن لیں فلان صورت پڑھ لیں انہوں نے بتایا کہ وہ بطور مسلمان قرآن پاک کے تلاوت کرتی ہیں وہ مختلف صورتیں سنتی رہتی ہیں اور ان کا ان پر یقین بھی ہے لیکن بعض مرتبہ کچھ تکالیف اور درد ٹھیک نہیں ہو پاتے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ابھی بطور معاشرہ ہم اتنے با شعور اور سمجھدار نہیں ہوئے ہمارے ہاں پندرہ سال کی عمر میں رڑکیوں کی شادیاں کروا دی جاتے ہیں اور وہ سولہ سال کی عمر میں بچہ پیدا کریں وہ ڈپریشن اور انسائٹی کو کہاں سمجھ پائیں گی صحیفہ جبار کے مطابق جب بھی کوئی ڈپریشن یا دوسرے مسائل کی بات کرتا ہے تو ہم اس کی بات کو گھوما پھرا کر مذہب کی طرف لے آتے ہیں جبکہ مذہب میں ڈپریشن پر بحث کی جا چکی ہے اور قرآن میں بھی ڈپریشن کا ذکر ہے ادھکارہ اور موڈل کا کہنا ہے کہ قرآن میں ڈپریشن سمیت دیگر بیماریوں کا حل بتایا گیا ہے یہ نہیں کہا گیا کہ بیماری کا علاج نہ کروایا جائے بخار ہو تو دوائی نہیں لینی چاہیے انہوں نے دلیل دی کہ مذہب بھی کہتا ہے کہ اگر بخار یا دوسری بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے دوسرے کام بھی ساتھ میں کرنے ہیں لیکن دوائی بھی لینی ہے شفاہ خدا ہی دے گا لیکن ڈاکٹر کے پاس جانے اور دوائی کھانے سے روکا نہیں گیا شو بیس کی آواز کے بیویز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مجھ پھولیے گا شو بیس کی آواز